لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی بغیر رضا مندی کے کیا عورت کا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے اس زمن میں مسند امام عاظم میں چند احادیث آتی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس پہ انہوں نے بازابتہ باپ قائم کیا ہے کہ عدمی جواز نکاح بغیر رضا المرأہ کہ بغیر رضا مندی عورت کا نکاح جائز نہیں ہے اس زمن میں جو پہلی روایت وہ لاتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا اس کی دیور نے اس کے لئے پیغام بھیجا مگر عورت کا باپ اس سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوا چنانچہ اس نے اس کا کسی دوسرے سے نکاح کر دیا تو وہ عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو سارا واقعہ بیان کیا آپ نے اس کے باپ کو بلوایا وہ آیا اس سے آپ نے فرمایا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے جس نے جواب دیا کہ یہ سچ کہتی ہے مگر میں نے اس کا نکاح ایسے کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے اس پر آپ نے شوہر و بیوی میں تفریق کرا دی اور اس عورت کا نکاح اس کے دیور سے جس کے نکاح پر وہ عورت راضی تھی کرا دیا ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتی ہے وہ یوں ہے کہ اسما کو اس کے دیور نے مانگا اور ایک شخص نے اس کے باپ سے اس کے باپ نے دیور کے علاوہ دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا وہ حضور کے پاس آئی اور آپ سے شکایت کی پس آپ نے اس شخص سے چھڑا کر اس کے دیور سے اس کا نکاح کر دیا ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک عورت کے خوابن کا انتقال ہو گیا تو اس کے دیور نے نکاح کا پیغام بھیجا اور باپ نے عورت کی مرضی کے بغیر دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا لہٰذا وہ عورت حضور کے بات آئی اور آپ سے قصہ بیان کیا آپ نے اس کے باپ کو طلب کیا اور اس سے فرمایا کیا تو نے اس کا اپنی لڑکی کا یعنی کہ نکاح اس کی رضا مندی کے بغیر کر دیا اس نے جواب دیا میں نے اس کا نکاح ایسے سے کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے پس آپ نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دی اور اس عورت کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا اور اس سے اس کا ایک لڑکا بھی تھا تو دیور نے اس کے باپ کے پاس اس کے لیے نکاح کا بیغام بھیجا اس عورت نے اپنے باپ سے کہا میرا نکاح اس سے کر دو اس کے باپ نے اس سے انکار کیا اور اس کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دیا وہ حضور کے پاس آئی اور آپ کو پورا قصہ سنایا آپ نے اس کے باپ سے اس بات کی تصدیق فرمائی اس نے کہا جی ہاں میں نے اس کا نکاح اس کے دیور سے زیادہ اچھے آدمی کے ساتھ کر دیا ہے پس آپ نے شہر اور بیوی میں تفریق کرا دی اور اس عورت کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا اب یہ تمام احادیث ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں لیکن ہر ایک میں الگ الگ تفصیلات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات پر انہوں نے باپ قائم کیا ہے امام ابو حنیفہ نے کہ بغیر رضا مندی عورت کا نکاح جائز نہیں ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں